سال ختم ہونے والا ہے بس پانچ دن ہی بچے ہیں اور تھنڈ پچھلے دس سال کا ریکارڈ ٹونے پر آمادہ ہو رہی ہے دیش کے پہاڑی علاقے برف اور تھنڈ کی مار سے بے حال ہیں تو دلی پر تھنڈ کے ساتھ پردوشن کی بھی مار پڑ رہی ہے کہیں برف کا انتظار تو کہیں برف کے پہاڑ اترہ کھنڈ اور جمہو کشمیر میں برفیلہ آسمان ہماشل پردیش میں برف کال دلی میں تھنڈ کے ساتھ پردوشن فری دیش میں سرد کال شروع ہو چکا ہے تاپمان کہیں شونے سے تھوڑا اوپر ہے تو کہیں شونے سے نیچے یہ تصویریں جمہو کشمیر کے گلمرک کی ہیں یہاں ٹوریسٹ برف باری کا جم کر لطف اٹھا رہے ہیں جمہو کشمیر کے شرینگر میں کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے ڈلجیل جمنے لگی ہے کرگل کا دراس سب سے تھنڈا ستھان رہا یہاں کتاپمان مائنس 20 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا کھانے پیرے میں بھی ٹنشن ہو رہی ہے یہاں بے کھڑا نہیں ریکھو سکتا ہے کام نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ اتنی تھنڈے ہیماشل پردیش کے لاہال سپیتی میں تاپمان مائنس 7 سے مائنس 8 ڈگری تک پہنچ گیا ہے کڑاکے کی تھنڈ میں چندرہ ندی اب جمنے لگی ہے ہیماشل میں اوچی جگہیں برف سے گلزار ہیں تو سیلانیوں کے لیے دل توڑنے والی خبر شملا سے ہے اگر آپ نئے سال پر شملا میں برف دیکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو نراشہ ملنے والی ہے کیونکہ ہیماشل میں اگلے 10 دن تک موسم صاف رہنے کا انمان ہے اگلے 8 سے 10 دن تک موسم ایسا ہی بنا رہے گا پہاڑوں پر برف باری سے دلی میں بھی ٹھٹھورن بڑھ گئی ہے دلی میں اگلے 4 سے 5 دنوں تک تاپمان اور گر سکتا ہے 30 دسمبر کو نیونتم تاپمان 3 ڈگری تک جا سکتا ہے سب سے زیادہ برا حال دلی اور آس پاس کے علاقوں کا ہے جہاں سردی اور پردوشن نے مل کر پورے واتاورن کو زہریلا بنا دیا ہے جیسے جیسے تاپمان نیجے جائے گا پردوشن کے سطر میں بڑھوتری ہوگی یعنی آنے والے دن دلی والوں کے زندگی پر بھاری پڑھنے والے ہیں یشہ سوکا ملہوترا کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا دلی میں تھنڈ اور پردوشن کا خطرناک مشرن لوگوں کی جان کو خطر میں ڈال رہا ہے دلی کے بات کریں کل ائر کوالٹی انڈیکس کئی جگہ پر 400 سے اوپر پہنچ گیا تھا جو بہت خطرناک سططی میں موسم بیگیانکوں کے مطابق دلی میں ہوا بلکل ستھر ہے اور اس وجہ سے ہانی کارک کڑ ایک جگہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لئے قطعی اچھا نہیں ایمز پر پردوشن کے مریضوں کی سنکھیا 15 فیصدی بڑھ گئی دلی کے وزیرپور بھوانا میں فیکٹریز آج بند رہیں گی دلی نویڈا غازیباد گروگرام اور فرید آباد میں بھی نرمان کاریو پر فیلال روک لگا دی گئی ہے ساتھی بھاریوانوں کو ایسٹر پیریفیرل سے جانے کی نردیش دی گئے آلنکہ آج تو پہر کے بعد ہوا ستھر نہیں رہے گی اور پردوشن کے ستھر میں سدھار کی امید کی جا رہی ہے لیکن آج جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو تھنڈ سے بچنے کے ساتھ پردوشن سے بچنے کی بھی تیاری کر لیں اور یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آخر کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں بہرال دلی میں پردوشن کو دیکھتے ہوئے کیا ایک بار پھر سے آڈوین کے دن آنے والے ہیں جی آئی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دلی کے سی ایم ایسے سنکیت دے رہے میں سہمت ہوں اور اس کو ایک طرح سے ہم سب کو اس میں بھاگیدار ہونا پڑے گا دلی سرکار اپنی طرف سے بہت سارے قدم اٹھا رہی ہے اگر کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور کریں گے